پچھلی بار یہ بچہ فیجیکل کے لیے بھی کوالیفائی نہیں ہو پایا اس بار ایک بچہ پڑھائی پہ دھیان نہ دے اس نے کہا تھوڑا سا ڈھیل چھوڑ دیتا ہوں اس نے تھوڑی کنٹینٹی چھوڑی تو اس کا فیجیکل کے لیے بھی کہ جس کا معلوم کبھی تو آ جاتا ہے نب ہے اور کبھی چلا جاتا ہے ایک سو چالیس یہ گیپ جتنا کم ہوگا ہائیسٹ اور لوائسٹ کا اتنے آپ وسواسی ہوں گے سیلیکشن کے اتنے قریب ہوں گے ہیلو بچھو نمشکار بچے آج میرے ساتھ ہیں ٹن ٹن یادف یہ ہیں چندولی جلے سے اور یہ کیوں ہیں ساتھ اس کا قارن ہے کہ اس میں ان کے ایک سو ساٹھ میں سے ایک سو پیسٹ پوائنٹ سیون ایٹ آلموسٹ ایک سو چھاست مارک سے ایک سو ساٹھ میں سے تو آپ ٹاپ پر میں کہوں کہ ٹاپ ٹین کے اندر آؤں گے ایک سو ساٹھ میں سے ایک سو چھاست لاکر بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ بچہ رینک ون ہوگا مجھے لگتا ہے کہ ٹاپ ٹین میں ہی کہیں ہوگا تو انٹرویو اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ بہت سارے بچے لگتار یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ سر بھوشار ہی ہوتے ہوں گے جو ایک سو ساٹھ میں سے ایک سو ساٹھ لا رہا ہے ایک سو ساٹھ سے بھی زیادہ لا رہا ہے اس بچے کا پچھلی بار فیجیکل کے لیے بھی ایسا سی جی ڈی کلیر نہیں ہوا حالانکہ اس سے پہلے کلیر ہوا پچھلی بار یہ بچہ جی کل کے لیے بھی کوالیفائی نہیں ہوگا اس بار ایک سو ساٹھ میں سے ایک سو پیسٹھ کیسے ہیں ایک سو چھاستھ کیسے ہیں اس کا قارن بتا دیتا ہوں کیونکہ کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے ایک سو ساٹھ میں سے ایک سو چھاستھ ہو جاتا ہے پھر مان لیجئے کسی بچے کو میکسیمم آٹھ نمبر مل سکتے ہیں انسیسی کا سی سرٹیفکیٹ ہونے سے تو وہ آگر کسی کے اٹھاون سے پیسٹھ نوملائیسن مارکسی ہو گئے اور پلس آٹھ نمبر اور ہو گئے تو ایک سو تیہتر تک بھی جا سکتے ہیں اور ایک سو اٹھاون کی ایک سو ساٹھ میں سے ایک سو ساٹھ بھی آئے ہیں بچوں کے اور پھر اس میں نوملائیسن ہو کر کے ایک سو ساٹھ ایک سو ساٹھ سکور بھی بنا ہے ٹھیک ہے پر ہائیسٹ سکور بھی یہ نہیں ہے جو ان کا میں نے جکر کیا ہے تو کل ملا کر کے اس بچے کے اسی کوششن تھے ستیتر بلکل ٹھیک ہوئے جن میں اس بھائی کے دو غلط ہوئے اور ایک کیا نہیں تھا اور یہ تینوں کوششن بیس میں سے ستر ہے جی کے میں ہی صحیح ہیں وہ تینوں کوششن جی کے ہی ہوئے ہیں جو ایک چھوڑا ہے اور دو غلط ہو گئے ہیں اور باقی جیسے میتھ ہو ریزنگ ہو ہندی ہو تینوں پورے میں سے پورے مارکس ہیں تو یہ اس بھائی کا ریزلٹ ہے اور میں چاہوں گا کہ یہ بھائی بھی بتائیں کہ کیسے آپ نے تیاری کی تھی اور کیسے یہ مارکس آپ نے گین کی اور پہلے جب آپ کا نمبر نہیں آیا اور اس بار کیسے آ گیا تو مطلب ایسا کیسے آپ نے سی چینج کر دیا اپنی محنیت میں کیا چینج کیا تھا سر پہلے تو پیپا لکلا تھا اس کے بعد دوڑ سو کرنے لگے ہم کو لیا ہو جائے گا پھر کانٹینوٹی مطلب چھوڑ دیا پڑھنا چھوڑ دیا اچھا اچھا اس سے پہلے آپ کا جو سس ای جی ڈے نکلا تھا اس کی رننگ وننگ کر لیا میڈیکل سب فیٹ میڈیکل ویڈیکل سب فیٹ تو آپ کو لگا کہ اسی میں ہی ہو جائے گا اس کے پیپر کو جب تک یہ پیپر ہو گیا آپ بیچ والی بھرتی کا یعنی دو ہزار بائیس تہیس والی بھرتی کا اور وہ آپ کا پھر اگزام ہی نہیں نکل پایا کیونکہ آپ اس کی رننگ میں لگے ہوئے آپ نے سوچا میڈیکل بھی ہو گیا اب تو فائنل ہو گیا کیونکہ اس میں ریلوے کبھی میڈیکل ہو گیا تھا اچھا تو اس میں بھی لیا اس میں بھی کنفرن ہو جائے گا یہ ہے کہ اگر ایک بچہ پڑھائی پر دھیان نہ دے اس نے کہا تھوڑا سا ڈھیل چھوڑ دیتا ہوں اس نے تھوڑی کنٹینٹی چھوڑی تو اس کا فیجیکل کے لیے بھی کوالیفائی نہیں ہوا جبکہ اس سے پچھلی میں کہہ رہا ہے کہ فائنل میرٹ آؤٹ ہے اور گروپ ڈی میں بھی فائنل میرٹ آؤٹ ہے تو سوچ رہے تھے کہ ادھر کہیں نہ کہیں ہو جائے گا تو اس پیپر کو اتنے مند سے دیا ہی نہیں یہ کاران تھا پر کہیں نہ کہیں یہ تو ہے ہی کہ وہ پیپر نہیں نکلا یہ دماغ میں کہیں نہ کہیں کر رہا تھا ہے نا اب آپ نے جو پیپر یہ والا دیا اسی میں سے ستیتر کوششن صحیح کر دیا آپ صحیح مانداری سے بتاؤ کہ جب آپ باہر نکلے ہوں گے تو آپ کو کتنے کوششنز کا انمان تک کتنے صحیح نکل آئیں گے ہمارا سر چوہتر لگ رہا تھا کہ ایک دم کنفرمیس ایک دم شیور تو جو ڈاؤٹ لگ رہا ہوگا وہ بھی جیے کے میں آئے کا دی اور کسی میں تو ڈاؤٹ لگتا ہی نہیں ہے تو جی کے میں پھر اتفاق سے وہ تین سے ہی نکلے اور دو گلت ہی نکلائے یہ ہوتا بھی ہے تو یہ تین جو دو گلت ہوئے جی کے میں کیا یہ پڑھے ہوئے تھے پہلے یا نہیں تھے یا سر ایک پڑھا پڑھا ہوا تھا جلد بازی میں گلت ہو گیا اور ایک کوششن تھا موک میں آپ پڑھے تھے اس میں دو کوششن کیا ہوگا مطلب دو آپسون ایلمیٹ کر دیا تھا اچھا دو میں کنفیجن ہوگی روی موک میں وہ آیا ہوا تھا موک ٹیسٹ آپ نے لگائے تو کتنے موک ٹیسٹ لگائے ہوں گے سر سب لگائے تھے سب سنڈے کے ہر سنڈے موک دیتے تھے اس سے بہت پیدا ہوتا تھا سر سب سے ہیتا ہے وہ موکی سے پیدا ہوا اور منی موک بھی لگائے تھے اچھا تو آپ نے کتنے مطلب اس میں جو اسکور آتا تھا آپ کے موک ٹیسٹ میں کتنا اسکور آتا تھا سر ایک سو بیالیس ہائیسٹ کیا گیا ہے ایک سو بیالیس ہائیسٹ گیا تھا ایک سو بیالیس ہائیسٹ گیا اور کم کتنا آ جاتا تھا کم تو ایک سو پچیس سے نیچے نہیں آتا تھا تو یہ بچوں کو نوٹ کرنے والی بات ہے کہ ریکھیں اگر آپ کا شور سV سِلیکشن ہونا ہوتا ہے تو آپ کا اسکور نا ہمیشہ ایک سو بیس پچیس سے اوپر ہی چلے گا اور اس بھائی نے بتایا کہ میں ایک سو پچیس سے ایک سو بیالیس کے بیچ رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جو جس کا سیلیکشن ہونا ہوتا ہے نا اس کے نمبروں میں بہت اپ ڈاؤن نہیں ہو سکتا مطلب وہ سو سے نیچے ہی آ جائے جیسے موقع میں اور ایک میں ایک سو چالیس چلا جائے تو یہ بچہ میں کہوں گا انسٹیبل ہے کہ جس کا معلوم کبھی تو آ جاتا ہے نب ہے اور کبھی چلا جاتا ہے ایک سو چالیس یہ گیپ جتنا کم ہوگا ہائیسٹ اور لوائسٹ کا اتنے آپ وشواسی ہوں گے سیلیکشن کے اتنے قریب ہوں گے تو اس طرح سے اب میں جاننا چاہوں گا کہ آر ڈابل اے سے آپ کا جڑاو کب ہوا کیا جن نہیں رہی اور کن کن ٹیچر سے بہت فائدہ ہوا سر ہم دلی پولیس میں جڑے تھے دلی پولیس یہ والا جو ہوا تھا اس میں میں نے کمپیٹر مدد تم کو پڑھے نہیں تھے مدد تمہیں بھی کمپیٹر نہیں پڑھے تھے کمپیٹر کمپیٹر اچھا ٹھیک ہے تو سیوم سر کا بیٹیو دیکھیں پڑھا تو آپ سیوم سر کے کمپیٹر سے جڑے اس سے پہلے آپ آڈابل اے موک دیتے تھے موک دیتے تھے اچھا پڑھتے نہیں تھے پڑھتے تھے پڑھتے تھے پڑھنام بیچ کا ہوا پڑھنام بیچ کا پڑھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور آپ کا اسٹیٹک جی کے کا بک تھا یہ دونوں بہت زیادہ فائدہ کیا ان دونوں نے اچھا فائدہ کیا جی اس میں آپ کو ٹھیک ہے اور پھر آپ ایسے سے جی ڈی میں آپ نے کیا کیا اس بار پریکٹس سیٹس کیے تھے رگولر یا سر رگولر پریکٹس سیٹس اس میں میں نے اسی سے پولیس کا بھی پیپر تھا تو پولیس کا اس میں پولیس کا اس آٹھ جار بردی سے پولیس کا تیاری کر رہے ہیں اچھا اچھا یو پی پولیس کا لیکن ایسے سی جی ڈی کا بھی موق دیتے تھے تو اپنے دوستوں سے بات کرتے تھے کہ اس میں جی ڈی میں رگولر لگ جاؤں تو اس سب کنفرم ہے ہاں کیا بات ہے ملو اس سب میں ہوتی ہیں صرف دو سو ویکنسیز دو سو سوا دو سو ویکنسیز اور ان میں بچہ کہہ رہا ہے جہاں پچاس لاکھ فارم ہیں ان میں کہہ رہا ہے کہ دو سو میں نمبر آ جائے گا کیونکہ اس میں رنگ آ رہا تھے میرا اچھا کس میں جی ڈی کا جو موک دیتے تھے موک ٹیسٹ آر ڈبلوے پہ دیتے تھے ان میں رنگ کیا رنگ آ رہا ہے کیا رنگ آتی تھی سو سے نیچے کبھی آ رہی تھی آچھا کبھی چار سو مطلب پانس ہو گیا دیکھیں وہاں چار سو پانچ سو اور سو رنگ آتی تھی اور یہاں یہ ٹاپ ٹین کے اندر ہے مطلب دیکھو نا فارک گجب بہت بڑی آ تو یعنی پیپر میں اس سے بھی بہتری نسکور کر کے آئے ہیں جو یہاں پر موک ٹیسٹ میں دیتے تھے تو موک سے نا اندازہ بہت لگتا ہے اور بڑے ریلیوینٹ موک ٹیسٹ بنتے ہیں جیسا بلکل پیپر آتا ہے ایسا لگ رہا ہوگا نا اگزام میں بیٹھ کے کہ جیسے آڈبلوے کا موک ہے ویسا ہی اگزام چلتے ہیں وہ اسے ہی دیتا ہوں سر اسے گھڑا ہے کبھی نہیں دیتا مطلعہ بس تھیر بیٹھیں گے ایک دام اسی طرح نہیں وہ لگتا بھی ہے آپ کے اس سے کیونکہ جو بچہ موک ٹیسٹ سے زیادہ سکور اگر ریل ٹیسٹ ملے کر کے آ رہا ہے تو جاہر سی بات ہے وہ گھبر آٹھ تو اس کی ختم ہو چکی ہے تو ابھی وہ زیادہ لاسکتا ہے ورنہ تو گھبر آ کے وہاں سکور کم کر دے گا تو موک ٹیسٹ کو میرے ہی آپ سب بچوں کو صلاح ہے کہ اس حساب سے دیا کرو جیسے ہی آپ کا ریل ٹیسٹ چل رہا ہے موک ٹیسٹ کا آپ کو انتظار رہتا تھا کہ کب آئے گا اور کب میں سکور کروں گا ٹھیک ہے ہر بار کچھ اور دوست بھی سے ساتھ میں جو پڑھتے ہوں گے ان کے کیا سکور رہے چھوڑا ہے چھوڑ پانچ لڑکے ہیں گروپ کے لکھا لیں سب کا نمبر آیا ہے کوئی اور ہے ڈیڈ سو پلس نہیں سب ایک سو اٹالیس انچاس ایک سو اٹالیس انچاس کے آس پاس سارے دوستوں کے آئے ہیں سب موک وغیرہ ریگولر بڑھائی کرتے تھے اچھا بوک جو ہے آپ نے مینلی ایسٹیٹک اور یلو بوکی پڑھی ہے سس ای جی ڈی کی سپیسل بوکس تھی ان کی ضرورت نہیں لگی نہیں نہیں کیونکہ پریڈام بیچ میں دلی پلس کے لیے تیاری وہ کمپلیٹ کری لیا اس میں لیکل بھی لیک گیا تھا آپ کمپلیٹ سے تیاری ہو کتنے دن سے لگ ڈاؤن سے لگ ڈاؤن سے لگ ڈاؤن سے دوزار بیس کس سے آپ تیاری کر رہے ہو تو اس سے بیچ میں کوئی تیسٹ نہیں نکلے اور جیسے یہ تو آپ نے ریلوے گروپ ڈی بتا دیا ایس ای جی ڈی دلی پلس بھی نکل گیا اس بار میں جاننا چاہتا ہوں بہت سارے بچے بھی جانتے ہیں ایسا سوچتے بھی ہیں جن بچوں کے اچھے سکور ہوتے ہیں پڑھنے میں جو بچے اچھے ہوتے ہیں ان کا فیجیکل سٹرونگ نہیں ہوتا فیجیکل ہے چوبیس منٹ میں پانچ کلومیٹر رننگ باگی لمبائی آپ کی نپنی ہے اور آپ کو چیسٹ نپنی ہے بس فیجیکل پاس ہو جاتے ہو تو آپ یہ مرے کو بتاؤ کہ آپ کی رننگ کتنے دیر میں آ رہی ہے سر بائیس آ رہے ہے چوبیس منٹ میں پانچ کلومیٹر کرنی ہے اگر بچہ بائیس میں مار رہا ہے تو اگر اس کا صحیح نپائی طلعی ہوئی ہے تو آپ بھی یہ بات دیکھنا کہ جتنی دیر میں بھی آپ رننگ اپنے گھر پہ مارتے ہو گئے اگر صحیح نپائی ہوا ہے تو پھر آپ کا ٹائم وہاں کم ہی آئے گا یہ سو پر تیشت ہے تو اور کچھ ہنٹ اور کچھ بتانا ہوگا آپ کو کیا آپ صدار کر سکتے تو وہ بھی ہم کو سوچھ نہ پہنچائی جائے آپ کے ڈسٹک سے اور بہت سارے بچے آپ بتا رہے ہو کہ وہ بھی سکور کر آئے ہیں تو پریوار میں اور کوئی گورنمنٹ جوب آپ کے میں نہیں آپ پہلے ہوگے گاہوں میں کتنے لوگ جوب ہیں اور پا کیا کرتے ہیں کسان کسان بہت خوشی ہوتی ہے کسان پریوار مجدور کے بچوں کو ہم اگر گورنمنٹ جوب دلا دیں وہ ہماری ہیلپ سے گورنمنٹ جوب لگ جاتے ہیں ہمیں بھی لگتا ہے کہ ایک سفل کام کر رہے ہیں اور جب ایک کسان کا بچہ اکسو ساٹھ میں سے ایک سو پیسٹھ مارکس لاتا الگ ہی خوشی ہوتی بہت بڑی بھائی اور ٹونٹون بھائی نے اپنے انٹرویو دیکھا مجھے لگتا ہے بہت سارے بچوں کو من میں سوال ہوتے ہیں جن کا جواب آپ بھائی سے مل جائے گا کتنے گھنٹے پڑھتے تھے سوال یہ بھی ہوتا ہے بچوں سر 6-7-8 گھنٹے پڑھتے تھے لیکن جب مجھے پڑھ جاتا تھا تو پھر لیمٹ نہیں پھر لیمٹ نہیں ہے ملہ اگر یہ پتا لگ 6-7-8 گھنٹے تو تب پڑھ رہے ہیں جب کچھ نہیں ہے میرا روٹین ہے اگزام کی ڈیٹ ہے مجھے اتنے گھنٹے پڑھنا ہے لیکن جیسے ڈیٹ آگیا مہینے پہلا آئے دو مہینے پہلا آئے تو وہ ٹھیک ہے بھائی بہت 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 تینک اس انٹرویو کے لیے اور بہت سارے بچوں کی آپ انپریشن ہو